بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہائی ویورز ہوفیلی یو بی فائن آپ کو انتظار ہوگا میری ویڈیو کا دو دن کا گیپ آ گیا ہے آئیم ایکسٹریمی سوری فردس کیونکہ کچھ مصروفیت ایسی تھی اور پھر میں نے کہا کہ اچھا رسپونس آ رہا ہے تو گیپ نہیں آنا چاہیے برحال میں کچھ کانٹینٹ اکٹھا کر رہی تھی تاکہ آپ کو آپ کا جو انٹرسٹ ہے اس کی جو اٹریکشن ہے وہ قائم رہے اور آپ اسی محبت سے اور اسی انٹرسٹ سے سنیں ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک میری بہت ہی اچھی فلم تھی جو کہ فیملی اورینٹڈ فلم تھی ایک ایسا ٹاپک جو ازل سے جب سے یہ رشتہ بنا ہے اور ابتک جب تک یہ رشتہ قائم ہوگا وہ ٹاپک ہمیشہ کرسپی کرنچی کرارا مزیدار اور بڑا ہی ہر ایک کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اچھا پھر کیا ہوا میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے میری فلم تھی بہشت جس میں ساس اور بہو کا چٹ پٹا سا ایک جھنگڑا تھا بے شک وہ بڑا ڈیسنٹ خاتون تھی بڑا ڈیسنٹ محول تھا لیکن یہ جو ساس کی سختی تھی اور بہو کا نرم ہونا یہ اس میں آپ کو تھرو آوٹ دا فلم ملے گا بہشت اسی ٹیم نے بنائی تھی جس نے یہ امن بنائی تھی میرا مطلب ہے آبدہ ریاض کی فلم تھی میڈم نیلو اور ریاض شاہد اس کے رائٹر اور ڈریکٹر تھے تو فلم بہشت یعنی شان کے امی اور ابو میں اگر شان کا اس میں ذکر نہ کروں تو یہ زیادی ہوگی اور شان بچہ ہے اپنا وہ گلہ بھی کر سکتا ہے اور اپنوں کا گلہ سر آنکھوں پر ہوتا ہے اس گلے کو دور کر دینا چاہیے اینیوی وہ فلم جس وقت یہ امن فلم بن رہی تھی تو ساتھ ہی انہوں نے اس کے اختتام سے تقریبا تھوڑی دیر پہلے وہ فلم بہشت شروع کر دی تھی اب بہشت فلم میں میں نے بہو کا رول کیا تھا ندیم نے شوہر کا رول کیا تھا اور ہماری بہت ہی پیاری بڑی سویٹ بڑی چارمنگ بڑی خوبصورت اور اتنی گوری چٹی ہماری نئی اربابی تھی جو ہمیں بہت زیادہ یاد آئیں گی اور ہماری سماعتوں میں ہماری ذہنوں میں ہماری یادوں میں ہمیشہ وہ ہستی مسکراتی ملیں گی اس میں انہوں نے ساس کا رول کیا تھا ایک بڑی ڈومینٹ ڈومینٹنگ اصول پرست یعنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہلکا سا ڈاڈا پن لیے ہوئے وہ ساس ایسی تھی اور یہ جو میرا کیرکٹر تھا نا بہو کا یہ تھا بڑی لڈلی بیٹی ہے باپ کی اکلوتی بیٹی ہے باپ اس کی ہر بات مانتے ہیں نوکروں پہ غصہ اتارتی ہے ایک پرنسس کی طرح ہوتی ہے لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے ندیم کے ساتھ دونوں کی پسند کی شادی ہوتی ہے تو بالکل پولائٹ ہمبل کمپرومائزنگ ہو جاتی ہے اور پھر چونکہ ساس کے اپنے اصول ہوتے ہیں وہ کہتی ہے ساس کے میرے نقشے قدم پر تمہیں چلنا ہوگا میاں بیوی میں بے حد پیار ہوتا ہے پیار ہوتا ہے تو کسی کی بات مانتا ہے جب شوہر سے پیار ہوگا تو ساس سسر نند سب لوگوں سے پیار ہوگا کیونکہ عورت چاہتی ہے کہ نب جائے شادی اور رشتے کا نبھانا سب سے اہم ہوتا ہے بہرحال اس میں یہی ہوتا ہے کہ ساس ذرا ڈومینیٹنگ ہوتی ہے اصول پرست ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی وہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے اپنی ساس کے بتائے ہوئے یہ ڈائیلوگ بھی تھا ساس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر زندگی بھی تائی ہے اسی طرح تم میرے بنائے ہوئے نقشے قدم پر چلوگی تو پھر یہ جو لادلی بیٹی ہوتی ہے باپ کی اکلوتی یہ بہو بن کر اس گھر میں آ کر ساس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے اپنی اپنی انانیت اپنا اپنی مرضی اور اپنی خوشی سب کچھ وہ ساس کے بنائے ہوئے رستوں پر چل کر اپنی ہر خواہش کو ختم کر دیتی ہے جس کو سیلف نگیشن کہتے ہیں اپنا آپ ختم کر دینا کہتے ہیں نا رانجہ رانجہ کر دی نہیں میں آپ پہ رانجہ ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کی شخصیت میں ڈھال لینا کہ یا اپنا کسے انہوں کر لیا یا آپ کی صدا ہو بے لیا تو یہی ہوا اس بہو نے بہت ہی اندہ طریقے سے ساس کی ہر بات مان کر آگے سے کوئی جواب نہ دے کر نبھانے کی کوشش کی اور ساس کو خوش کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ ساس نے میاں بیوی کے تعلقات میں ایک ایسی درار ڈالی جو ان کو بہت دور لے گئی ان میں سیپریشن ہو گئی یہ بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے تو سختی میں اور غصے میں آ کر اور ساس کو خوش کرنے کے لیے یہ اتنا کام کرتی ہے یہ جو بہو ہوتی ہے اتنا کام کرتی ہے کہ اس کا مس کیریج ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرس ٹائم آواز اٹھاتی ہے اپنی ساس کے سامنے تو ساس کہتی ہے آہستہ بات کرو تم خالد ہوتا ہے شوہر کا نام بھول گئی ہو کہ تم خالد کی ماں سے مخاطب ہو تو یہ کہتی ہے کہ بلکل ٹھیک ہے خالد کی آپ بھی مت بھولیں کہ آپ خالد کے بچے کی ماں سے مخاطب ہیں جس کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ نے ختم کر دیا ہے بہرحال یہاں پہ ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے بڑی مشکل سے سمجھا بجا کر پھر باب بھیج دیتا ہے خامد لے آتا ہے لیکن ساس کا روایہ پھر وہی ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دونوں الگ رہنی سکتے ماں اکٹھے رہنے نہیں دیتی تو یہ بہو جو ہے زہر کھا لیتی ہے جب یہ زہر کھا لیتی ہے شوہر آ کر دیکھتا ہے تو وہی زہر کی ویسی شیشی یا جو بھی کچھ ہوتی ہے باقی کی بچا ہوا زہر وہ پی لیتا ہے اس طرح دونوں اپنی جان دے کر اپنی ماں کی فرمابرداری اپنی ساس کی فرمابرداری ان کو انہوں نے داغ نہیں لگنے دیا آنچ نہیں آنے دی اپنی جانے دے دی ہیں اس کا جو مورل آف سٹوری یہ تھا کہ پھر ساس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی لادوں بھری بچی جو اپنے گھر سے آئی تھی امیر باپ کی بیٹی میں نے اپنے اصولوں کو اور سخت کر کے ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے ناظرین ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے کہ ساس نے اپنی زندگی کیسے بتائی آگے تھوڑا سا زمانہ موڈرن ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا اس میں وہ ہو جاتا ہے کہ جا رہے ہیں فلم دیکھنے جا رہے ہیں گھومنے جا رہے ہیں اس دور کی میں بات کر رہی ہوں تو وہ بھی اس نے بند کرا دیا بہرحال یہ ساس بہو کا سبجیکٹ جو آج بھی کرنٹ ہے کیونکہ ٹی وی چینلز پہ بننے والے تمام ڈرامے اسی سبجیکٹ پہ بن رہے ہیں اور ہر ڈراما آل موسٹ ہٹ ہوتا ہے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور چونکہ سب کو اچھا لگتا ہے اس دور میں بھی اس فلم کو دکھانے کے لیے بہت ساری بہویں اپنی ساسوں کو لے کر جاتی تھی کیونکہ ساس ڈومینٹنگ ہوتی ہے ایکسکیوز می اور بہو مظلوم ہوتی ہے تو اینڈ پہ ساس جا کے کہتی ہے ایک تھانے میں ریپورٹ لکھواتی ہے کہتی ہے کہ میں نے قتل کیا ہے ایک نہیں تین قتل کیے ہیں یعنی بہو کا قتل بیٹے کا قتل اور آنے والے اس پوتے کا قتل یا پوتی کا قتل جو اس نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گیا تو یہ تھا کہ مجھے سزا دیجئے وہ مطلب ذہنی توازم کھو بیٹھتی ہے ناظرین یہ ایسا سبجیکٹ ہے جب بھی بنایا جائے گا جب بھی یہ اس کو خوبصورت طریقے یہ کیسے بھی بنائیں گے یہ ہیٹ ہوگا اور پھر ٹیم ہی اتنی زبردست تھی ریا شاہد بہت اچھا لکھتے تھے لیکن انفرچنیٹلی آدھی فلم کے درمیان ہی وہ اپنے خالق حقیقی سجا ملے اور یہ فلم بعد میں حسن تارک صاحب نے کمپلیٹ کی تھی اور اس میں جو گانے ہیں ان تمام گانوں کی موسیقی اس وقت ترتیب دی تھی جبکہ میں سیمنت کلاس میں پڑھتی تھی یہ پہلے ہی سے پورا میوزک تیار تھا مجھے ریاض شاہد دن کو ریاض بھائی کہتے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ادھو تو چھوٹی ہوئیں گی جو دھو اے میوزک بنے ہیں تو برحال اس کے سارے گانے ہٹ میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا سہرہ کہتا کل تک جو کہتے تھے اپنا اور یوں ہی دن کٹ جائے یوں ہی شام ڈھل جائے اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سارے گانے تھے کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کس لیے جیتا ہوں یہ گانا ایک بہت بڑی شخصیت جو اس وقت اس دنیا سے چلی گئی ہے وہ یہ گانا ان کو گن گناتے ہوئے میں نے ساس بوئے دیکھیں گی آپ کو اس میں کئی ٹی وی ڈرامے ملیں گے اور آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی یہ ہر فیملی کی ہر گھر کی کہانی ہے جس میں ساس اور بہو رہتی ہے ساس کو ماں سمجھا جائے اور ساس بہو کو بیٹی سمجھے تو زندگی جنت بن جاتی ہے اور جو بیچ میں ایک آدمی پسرا ہوتے اس کی زندگی مزریبل ہونے سے بچ جاتی ہے وہ بھی پرسکون طریقے سے اپنی سانسے لیتا ہے اور اس کو جو برد ٹائم ہوتا ہے ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ماں بھی خوش ہو بیوی بھی خوش ہو کہیں آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو مجھے اپنے اچھے کومنٹ سے ضرور نوازیے گا ہاں اس کے تمام گانوں پر ایک اور ویڈیو بنے گی جو میں آپ کو تمام پوری ڈیٹیل بتاؤں گی اور اس فلم کے دوران ہونے والے کچھ واقعات بھی بتاؤں گی ٹھیک ہے اب آپ اپنی نیشوں کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے قیمتی مشوروں سے نواز دے رہیے تینکیو سو مچ بائی